السلام علیکم یہ سوپ میں انٹر سپیشل بہت مزیکہ اور ڈوشہ ڈائیٹ کے تھے بہت فائدہ مند ہے ضرور بنا ہے یہ دیکھئے میں نے بونس والی لی ہے بونس والی سے کیا ہوتا ہے آپ کا یخنی بہت اچھے منتی ہے اس میں بوٹیاں بھی ہیں لیکن اس میں زیادہ تر نیک سائٹ میں نے لیا ہے اس کو آپ کو بوائل کرنا ہے پھر یہ دیکھیں جو پر آجان ہے گندگی کو اس کو نکال کے پھر چیزیں اس کے اندر اٹھ کریں یہ ہلتی کا بڑا سا پیس ہے یہ فریشل دے لی جیگا ضرور بہت فائدہ مند ہوتی ہے نزلے کے ریوی سفشلے سردیوں میں سب کو کھانسی نصب ہو جاتا ہے یہ ادھرک کے ٹکڑا ہے بڑا سا یہ نہیں ہے لسنینے ساتھ جڑے جتے بھی آپ کو پسند ہو دینے اس کو ہاتھ سے کوپ لینس کر کے پھر اس کو ڈالیں یہ دیکھیں میں نے ہلتی کو بھی ایسے کر دیا ہے ہاتھ سے کوٹ دیا ہے پھر یہ دو بڑی پیاس لینی ہے آپ کو یہ ڈالیں اب یہ کالی پرستان نہیں ہو نو سابت یہ تیج ڈالیں بڑا سا ایک پیس یہ دو بی لیفز پیاز ہے کر دی اس کے اندر لسن ادھرک ہرڈی اب اس کو پکانے کے لیے اچھے سے رب دینا ہے فالٹ آر کے پانچ بین دے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بند کر دیا تھا تھنڈا ہو گیا اب اس کو لے کے میں نے اس کو چھان دیا اس کو چھان دے یخنی الگ ہو جائے گی اور یہ سب چیزیں الگ ہو جائے گی اب یہ اس کے اندر جو ہے جو ہماری پیاز جو کہہ رہا ہے یہ بی لیفز کو پھیک دینا ہے کالی میلچ اٹھا دینا ہے تج اٹھا دینا ہے یہ دیکھیں چھان دے میں نے چیزیں الگ کر دیا اور یہ جو بڑی بڑی ہے تج کالی میلچ ان سب کو میں نے اٹھا دیا اب اس کو سپون کی ہے اب سے جو پیاز ہو رہے اس کو بہت اچھے سے آپ کو مش کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ لسن ہرڈی بھی بہت کڑک ہوتی ہے اس کو میں نے پھیک دیا تھا باقی ادھرک دسم ان سب کو بہت اچھے سے میں نے وہ مش کر لیا ہے جتنا کہ آپ کا یہ دیکھیں وسالت نہ آپ کا نہیں بچے گا اس کو دیکھیں گا ضائع نہیں کریں کہ یہ پیاز بھی نزلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ڈائیٹ کے لیے یہ سب چیزیں ہمارے اندر جانے چاہیے میں ان سب کو ضائع نہیں کروں گی اس کو بہت اچھے سے مش کر لیا ہے اس کے اندھر ایٹ کر دیا اب اس کے اندھر میں نے ڈاڑے چکن کیوپس دو ٹالی ہے میں نے اس طرح سے یہ چکن پاوڈر ڈال رہا ہے ون ٹیبل سمون سویا سے بس ٹو ٹیبل سپون کورنز دانے آپ کے مرضی ہے جتنا آپ کو پسند ہو یہ بہر کورنز تھے میرے پاس دو کپ میں نے ڈال دیا وہ جو ہماری چکن تھی اس کو میں نے ایسے شرک کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا سو یہ میں نے اس کے اندھر ایٹ کر دیا یہ دیکھیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے گا باہر 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 جیسے جیسے ریسٹوڈنٹ میں ٹھیلے والوں کے اور ایسے اچھا ٹیسٹ ہے گا یہ دیکھیں یہ بس اتنا ہی میرا یہ ضائع ہونے کے لئے بچھاتے ہیں اب اس کے اندھر کورن پلور ڈال دیا آپ دیکھیں جتنا آپ کو کورن پلور ڈال دیا آپ کو کورن پلور ڈال دیا چاہیے اب یہ کورن پلور کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کوئی برانڈ کا زیادہ چلتے ہیں کوئی برانڈ کا کم جاتے ہیں تو آپ اپنے ہی ساپ سے دیکھنے اچھا سا گاڑا ہونے چاہیے دیکھیں اس طرح کورن پلور کے بعد یہ دھو انڈے لینے میں اس کو اچھی سے پیٹ کرنا پوک کی ہیپ سے پھر اس کو ڈال کر چکچا گماتے رہیں یہ دیکھیں اگر آپ میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مانگیت ہے آپ کو یہ سو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا موسیقی 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 موسیقی